بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آموں کا سیزن آ گیا ہے تو اب تو جو بھی ڈیزرڈ بنے گا وہ مینگو ڈیزرڈ ہوگا تو آج ہم بنا رہے ہیں مینگو لبے شیری اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں لبے شیری کیلئے ہم سب سے پہلے جیلی پرپیر کریں گے جس کے لئے میں نے لیا ہے half packet strawberry جیلی اور اس کو میں نے ایک کپ بوئلنگ واٹر میں ڈیزولف کر کے پرپیر کر لیا کیونکہ یہ مینگو ڈیزرڈ ہے تو دوسری جیلی میں نے مینگو فلیورڈ لی ہے اس کے لئے بھی ہم half packet جیلی کرسٹلز دے کے اسے ایک کپ بوئلنگ واٹر میں ڈیزولف کر لیں گے اور جیلی پرپیر کر لیں گے جب جیلی کا لیکوڈ رون ٹپریچر پہ آ جائے تو اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیں تاکہ جیلی فارم ہو جائے اس کے ساتھ ہی تقریباً ہاف کپ یہ کلرڈ سے وہیاں بوائل کر کے رکھ لیں پھر لبے شیری کا مین کسٹرڈ پرپیر کرنے کے لیے ہمیں چاہیے فل کریم ملک کون فلار اور شگر کون فلار میں تھوڑا سا ملک ایٹ کر کے اس کی سلڈی پرپیر کر لیں جو ہمیں کسٹرڈ کو تھکن کرنے کے لیے چاہیے اب ایک پین میں آپ باقی کا بچہ ہوا ملک اور شگر لے لیں اور اسے میڈیم فلیم پہ ہیٹ اپ کر لیں جب ملک ایک بار بوائل ہو جائے اور شگر ڈیزول ہو جائے تو پھر اس میں کون فلار کی سلڈی ایٹ کر دیں اس کے ساتھ ہی ملک کو ربر سپیچولا یا ووڈن سپون سے جلاتے رہے تاکہ وہ نیچے نہ لگ جائے جب کسٹرڈ میں بوائل آ جائے اور کسٹرڈ ہلکا سا تھک ہو جائے تو پھر اس کا فلیم آف کر دیں پہلے اس کسٹرڈ کو روم ٹپیچر پہ لے کے آئے اور اس کے بعد اس کو فریج میں رکھ دیں تاکہ اچھی طرح چل ہو جائے اب ہے لبی شیرنگ کا فائنل سٹیپ جس میں ہم اس کے سارے انگریڈنٹس اس کسٹرڈ میں ایٹ کر کے اس کو مکس کریں گے اور ڈیکوریٹ کریں گے سب سے پہلے کسٹرڈ میں یہ ٹیٹر پیک کریم ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے کسٹرڈ میں کریم مکس کرنے کے لیے ویسک بھی یوز کیا جا سکتا ہے پھر کسٹرڈ میں ایٹ کریں گے بوائل کی ہوئی کلرڈ سے وائیاں ڈرائی فروٹس میں ایٹ کریں گے کیشو نٹس، ایلمنڈز، پستاشیو اور ریزنز ان سارے نٹس کو کسی فرائنگ پین پہ ہلکا سا ڈرائی روست کر لیں تاکہ وہ کرسپ اپ ہو جائیں اور اس کے بعد انہیں رفلی جاپ کر لیں گرنشنگ کے لیے میں تھوڑے سے نٹس چھوڑ کے باقی سارے کسٹرڈ میں ایٹ کر رہی ہوں پھر کسٹرڈ میں ایٹ کریں گے چپٹ فریش فروٹس جس میں ہیں بانینہ، گریپس، ایپلز اور مینگوز پروپوشن وائز باقی سارے فروٹس میں نے ہاف ہاف کپ ایٹ کیے ہیں جبکہ مینگوز میں نے ون کپ ایٹ کیا پھر اس کسٹرڈ میں ون ٹیبل سپون روز وارٹر ایٹ کریں گے اور ان سارے انگریڈنز کو اچھے طرح مکس کر لیں گے سٹرابیری اور مینگو جیلیز جو ہم نے پرپیئر کی تھی اب ہم اس کو کیوز میں کٹ کر کے اس سے لبے شیرے کو ڈیکوریٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو جیلی کو کسٹرڈ میں بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن مجھا لگتا ہے کہ جیلی اپنا کلر چھوڑ دیتی ہے تو میں اس سے سب لبے شیرے کو ڈیکوریٹ کرنا پر فکر کرتی ہوں سمیلرلی مینگو جیلیز کے بھی ہم اس طرح کیوپ کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد لبے شیرے کو ڈیکوریٹ کریں گے آپ لبے شیری کو کس طرح ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو کس طرح ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے میں صرف ایک سرونگ سجیشن آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سرونگ ڈش کے بیس پہ جیلی کی ایک لئے سپریٹ کر کے پھر اس پہ سارا لبے شیری پور کر دیں گے باقی بچی ہوئی جیلی چاپ مینگوز اور ڈرائی فروٹ سے آپ لبے شیری کو ڈیکوریٹ کر دیں اس کے بعد اسے دو سے تین گھنٹے کے لئے اچھی طرح چل کر لیں اور پھر سرف کریں گرم گرم موسم میں یہ تھنڈر تھنڈر ڈیزرٹ آم شور آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے آنے والے ویکس میں میری کوشش ہوگی کہ میں مینگو کے زیادہ سے زیادہ ڈیزرٹ اور ڈرنکس آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ہم اس مینگوز سیزن کو بہت اچھے سے انجوائی کریں ہمیشہ کی طرح دھیر ساری دعائیں آپ سب کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آسانی آتا فرمائے آپ اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ایکسائٹنگ مینگو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ